ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی بارہ ہمارے ساتھ آمر حق صاحب اب آئے ہیں آمر حق صاحب کو ہم اس ٹیم میں شامل کرتے ہیں السلام کے ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آمر حق صاحب والیکم السلام حکیم صاحب اور ٹیم کو میری طرح سے اسلام کیسے ہیں حباب ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے محترم آمر صاحب پہلی بات تو یہ ہے میری آپ سے آج زنہ درخواست ہی ہے کہ آپ کو بہت شوق ہوگا دوسروں کے نام یا یہ باتیں بگاڑنے کا لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا آپ کو شوق ہے ہمیں اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے اگر آپ کا نام دیکھیں آپ کا نام آپ نے آمر حق لکھا ہوا ہے مجھے پتا ہے آپ کا اصل نام آمر حق نہیں ہے یہ آپ کا آپ نے یہ جالی نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اسی نام سے بلاتا ہوں تو میرا یہاں پہ آپ کو نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ڈاکٹر محمد یحیع تو میری آپ سے درخواست ہے اسلام کو بنائیں اور وہ نام لیں کسی بھی دوست کا جو اس نے خود یہاں پہ لکھا ہوا ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ بغیر وقت ضائع کی موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ اگر میں اس پر جواب دوں گا تو سامین کا وقت ضائع ہوگا جو کہ میں چاہتا نہیں بہت شکریہ جی شکریہ اور میرے خیال سے ابھی میں نے نام بدلا بھی نہیں تھا تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ گڑے مردے جوہاں اکھاڑے جائیں کہ آپ اس دلال کیا ہے میں حلویہ کہنے کو تیار ہوں مجھے آپ کے دلال کی نویت ہی سمجھ نہیں آئی مجھے موقع دیجئے گا مجھے موقع دیجئے گا مجھے موقع دیجئے گا آپ اس پروگرام کو دوبارہ سن لیجئے گا اگر نہ سمجھائیں تو کوئی بات نہیں ہمارے دیکھیں اپنا موقع بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے سمجھانا نہ سمجھانا یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے ٹھیک ہے میرے پھائی تو آپ کا کوئی سوال ہے تو پیش کریں بہت شکریہ میرے خیال سے مجھے اپنی رائے دینے کا حق تھا وہ میں نے دے دیا ہے میں دوبارہ بھی دیکھ لوں گا آپ کے سرار پر جی 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 بہت شکریہ یہاں پر جو مرکزی یا اصولی نویت کا جو موضوع رہا ہے وہ رہا ہے استعارہ استعارہ اور اس پر کافی جو ہے وہ ایک گم گمئیاں اور ساری گفتگوئی ہیں سلیم میر صاحب نے کہا کہ جناب یہ جہل عوام ہے ان کو پتا نہیں ہے استعارہ کسی کہتے ہیں میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ سلیم میر صاحب پہلے ایک میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ استعارہ اور مشہبت یہ جو تشبیح ہے استعارہ اور تشبیح ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں اور یہ کس کیٹیگری سے ہیں ان کی تعریف کیا ہے کیونکہ جو تعریف انہوں نے کی ہے انتہائی غلط ہے انتہائی جو کیا اسے کہتے ہیں غیر علمی ہے علم البلاغہ کے اعتبار سے تو میں چاہتا ہوں یہ سب سے پہلے ان میں فرق واضح کریں اگر ہے اور اس کی کو مکمل ڈیفینش کریں تاکہ مجھے پتا چال سکے استعارہ اور تشبیح میں فرق ہے بھی یا نہیں اچھا جزاک اللہ محترم عمر حق صاحب آپ نے سوال کیا اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے وہ شلیم میر صاحب کی طرف جائے ہمارا جو ہم نے آپ کا سوال لے لیا ہے آپ ابھی سٹیم پہ ہیں مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں میں آپ کو محترم محترم پیارے عمر حق صاحب آپ کو ایک بات جو ہے وہ دکھلانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بلکہ میرا خیالہ آپ کا سوال اس لیے بنتا بھی نہیں ہے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنے پہلے گھر سے شروع کر لیا کریں پھر کوئی بات آگے چلاتے ہیں آپ جو ہمیں اس تارہ تشبیح کی تعریف اور اس کا فرق بتائیں میں کے چکر میں لگانے لگے ہیں ڈالنے کے چکر میں ہیں محترم وہ یہ آپ کے بزرگ ہیں ذرا ان کو جا کے یہ پوچھیں کہ انہوں نے وہی باتیں کیوں بیان کی ہیں اسی انداز میں جو کہ جو باتیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کلام میں پیش کی ہیں جس کلام میں کے اوپر آپ لوگ اتراز کرتے ہیں یہ جناب عمر حق صاحب وہی مسنوی مولوی مانوی ہے جو محاک سار جو آپ کے مولانا مولانا ہے جی مبشر حیان صاحب ان کے پروگرام میں لے کے آیا تھا تو آپ بھی وہاں موجود تھے حوالہ انہاں ڈاڈا سی پیارے بھائیو کہ یہ جناب یہ دونوں رو پڑے تھے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں اس کا مکتبہ لے کے آؤ تو عمر حق صاحب یہ جناب مکتبہ دیکھ لیں الفیصل ناشران و تاجران قطب غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور اور یہ آپ کی مرفات ڈاڈ کوم نے اس کو شائع کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں جناب سٹیم بھی دیکھ لیں یہ کسی قادیانی احمدی نے تو نہیں لگائی نا کیونکہ آپ اس دن آپ لوگ رو پڑے تھے کہتے تھے کہ یہ حوالے جناب قادیانیوں نے گویا خود ہی بنا لیا ہے یہ دیکھ لیں اچھا اب وہ بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ جو استعارہ کی تعریف اور جناب اس میں استعارہ میں اور فلام شبیح میں فرق بتلائیں اور جناب یہ مولانا روم کو پہلے جا کے بتلائیں وہ فرماتے ہیں حضرت مریم کی طرح جان اس دل کی تاثیر سے حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی یہ جناب حضرت مولانا روم کی جو جان ہے ان کا جو جسم ہے وہ بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جس طرح بیان کیا ہے وہ مریم کی طرح کہتے ہیں میری جو جسم ہے وہ مسیح کے ساتھ حاملہ ہو گیا ہے تو جناب پہلے اپنے بزرگوں کو جا کے بتائیں کہ اس تشبیح کیا ہوتی ہے اور استعارات کیا ہوتی ہیں پھر یہ دیکھیں جو نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی نے انسان کے دل کو متصر کیا اور وہ حامل ایمانت ہو گیا جس طرح حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ حضرت مسیح سے حاملہ ہو گئی تھی حضرت مریم تو ایک انسان مسیح سے حاملہ ہوئی فرماتے ہیں مومن کا قلب تجلیات رب کا حامل ہو گیا تو جناب اپنے بزرگوں کو پہلے جا کے بتائیں کہ استعارہ کیا ہوتا ہے تشبیح کیا ہوتی ہے پھر بیارے بھائیو یہ دیکھیں وہی مولانا رومی قلید مصنوی اور لکھنے والے ان کے دیکھیں ماہ آفاداتو اشادات یہ ان سب کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ اور از حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور یہ دیکھ لیں جناب مکتبہ دیکھ لو اب دوبارہ محترم عامر حق صاحب ادارہ تعلیفات شرفیہ اب یہ نہ کہہ دیجئے کہ یہ احمدیوں کا یہ کتاب ہے جناب یہ دیکھیں پیارے بھائیو وہی شیر یہاں پر لکھ کر اس میں انہوں نے مزید بات کو کھولا ہے کہتے ہیں مانند مریم الہم السلام کے اس گریبان کے اثر سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حاملہ ہو گئی مطلب یہ کیا مطلب کہ جس طرح حضرت مریم الہم السلام کے گریبان میں اس روح کے پھوکنے سے یہ اثر ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کے پھوکنے سے یہ اثر ہوا کہ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تھے رہ گئے اور وہ ان کی حاملہ ہو گئی اسی طرح کہنے اس طرح حق تعالیٰ کی تجلی جب قلب پر ہوتی ہے یعنی ہر نیک بندے پر تو اس سے وہ قلب منور ہو جاتا ہے اور مستفید ہوتا ہے تو جناب یہ جو اور بھی بڑے حوالے ہیں آگے آمر حق صاحب لیکن بات وہی ہے ہم نے جو اپنے دوستوں کو بتلانا تھا کہ ہمارے جو غیرمدی دوست ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہ بجائے اس کے کہ اپنے لٹریچر کو جا کے پڑھیں وہاں پہ جا کے یہ بات پھر ڈالیں نا مولانا روم کے اوپر کہ یہ استعارہ اور تشبیح میں فرق کیا ہوتا ہے اور آپ نے استعمال کیوں کیا ہے ہمارا یہ جو موضوع ہے ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ استعارہ تن ایسی باتیں استعمال ہوئی ہیں اسلامی لٹریچر میں دوسری لٹریچر میں آپ کو کیا اس بات کی اوپر اعتراض ہے آمر حق صاحب آمر حق صاحب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ احلات خراب ہو گئے ہیں تو نیچے پا کے نکل گئے ہیں بہرحال ہم اپنے ساتھ پیارے بھائیو میرا نہیں خواہل ان کا سوال بھی کوئی اس قابل تھا کہ اس کا جواب دیا جائے دیکھیں وہ کہتے ہیں پہلے اپنی منجیدھلے ڈنڈا پھیرو اپنے بزرگوں کے حوالہ جات دیکھ لیں محترم پھر آکے اعتراض کیجئے گا بہرحال کسی دوست نے اگر کوئی بات کر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اگلے دوست کو لیتے ہیں مختصر نے ایک جواب چونکہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا تھا مختصر نہیں میں جواب دوں گا کیونکہ وہ ڈاکٹ صاحب نے اچھی طرح تسلیت کرا دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی توجہ جواب سننے کی طرف نہیں تھی شاید وہ مڈویڑ کی چکر میں تھے کیونکہ ٹیکسٹ وہ مسلسل لکھ رہے تھے حالانکہ آپ بات سمجھا رہے ہیں ان کو وضاحت کر رہے ہیں تو اگر وہ سننے کی نیت میں ہوتے تو بات پر توجہ دیتے کہ آپ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے اس تعارہ کی بلکل ہی غلط تعریف کی ہے تو اس میں ارضی ہے کہ اگر تو پہلے انہوں نے کہا جی میں نے کہا اکثر عوام جاہل ہے کام علم ہے اس لیے ان کو ان باتوں کا نہیں پتا ہوتا اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا وہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اکثر عوام پاکستان میں افیشیل ہی جاہل ہے یعنی وہ بلکل جس کو کہتا ہے نا چٹان پڑھ وہ چٹیان پڑھ ہے اور جو پڑے لکھے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے پڑے لکھے ہیں میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں اگر مکتبہ کہیں تو مکتبہ بھی بتا دوں گا ان کے پہنچا بھی دوں گا جہاں یہ کہیں گے وہ کتاب کا نام ہے اسان اصول فقہ لکھی ہوئی ہے مولوی محمد مہیدین کی مکتبہ تل بشرا کراچی پاکستان اشارت وغیرہ پوچھیں وہ بھی بتا دوں گا اس میں ہے کتاب اللہ کے بیان میں چپٹر کا کیا نام ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو سمجھنا کیسے ہے اس کے اصولوں وہ بتا رہے ہیں اس میں ہے استعارہ کا بیان صفحہ نمبر ہے سکسٹی نائن اس پر استعارہ کے بیان کے نیچے وہ تعریف لکھی ہوئی ہے جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے اگر آپ کو وہ غلط لگتی ہے تو ان کے خلاف دالت میں کیس کر دیں ایک بات دوسری بات آپ نے اگر واقعی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا اہل علم سمجھتے ہیں اور آپ مجھے غلط ثابت کرنے آئے تھے تو آپ بھی کسی کتاب کا نام لیتے استعارہ کے کوئی تعریف پڑھ کے ہمیں سناتے جو آپ کی نظر میں درست تھی وہ تو آپ نے نہ کیا میں نے آپ کو کتاب کا نام بتا دیا ہے مکتبہ بتا دیا ہے اس کی اور بندے کی تصویر کہیں گے وہ بھی آپ کو بے دوں گا جس نے لکھی ہے تو عرض یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت رہیں وہ ویڈیو میں پیچھے وہ تعریف موجود ہے اس پر جو بھی آپ کو اتراز ہے وہ آپ وہ مبشر حسین کے پروگرام میں بے شک پڑھ کے سنا دیں اب بھی یہاں سے تو آپ کسی وجہ سے چھوڑ گئے ہیں میدان یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جزاک پلندہ جریف صاحب بھائی آپ نے کچھ کہنا تھا یا میں لوگ آمر آمر عزیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جی لکھ صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا ایک کہ انہوں نے یہ استعارہ کی تاریخ پوچھئے وہ سلیم میری صاحب نے مکتبہ پر بتا دیا اور پوزی مکمل بتا دیا لیکن اس کے بے وجود میں یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں کہ استعارہ کی تشریف میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ استعارہ اور تشبیح ان دونوں میں نفذ کا دونوں ایک جیسے ہی ہیں اس کا میں ان کو مقصد بتا دوں کہ علم بیان کی استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنیوں کے درمیان تشبیح کا علاقہ ہونا یعنی حقیقی معنی کا لباس آریت لے کر مجازی معنیوں کے پینانا مثلا نرکس کہہ کر آنکھ مراد لینا استعارہ اور تشبیح میں یہ فرق ہے کہ استعارہ تشبیح سے زیادہ بلیگ ہوتا ہے تشبیح میں ایک چیز کو دوسری جیسے قرار دیا جاتا ہے یہ ایک میں نے ان کو بتایا اس کے بعد پھر میں ان کو انہی کے ویب سیٹ پر جو ختم انبوت کی ویب سیٹ ہے ختم انبوت ٹائمز کی مفتی مبشر راہ صاحب کی ویب سیٹ ہے اس میں انہوں نے استعارہ کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے تو استعارہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ اردو لغت میں استعارہ کے معنی آردی طور پر مانگ لینا مستعار لینا آریتن مانگنا ادھار مانگنا کسی چیز کا آریتن لینا ہے علمہ بیانتی استعارہ میں ایک شہ کو بھائی نہیں دوسری شہ قرار دے دی جائے اور اس دوسری شہ کے لوازمات پہلی شہ سے منصوب کر دی جائیں اسے استعارہ کہتے ہیں استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے جس میں ایک لفظ کو معنی مناسبت کی ویسے دوسری کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کسی لفظ کو مختلف معنی میں استعمال کرنے کے لیے ادھار دینا استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیح کا تعلق پایا جاتا ہے لیکن تشبیح موجود نہیں ہوتا یہ دوسری ہوگی استعارہ کی تشبیح جو کہ عامہ دوسری نے یہ کہا تھا کہ استعارہ کی تشبیح بتا دیں اور تشبیح کا بتا دیں میں یہاں پہ ایک پوائنٹ پیان کرنا چاہتا ہوں جو یہ مرمی حالت پر یہ اعتراض کرتے ہیں میں اس اعتراض کا ایک اختصار سے ایسا جواب دوں گا جو انشاءاللہ ان کے لیے چلی بڑی تشفیح کا کام کرے گا چونکہ ہم نے ایک گھنٹہ بیس منت پر بڑی لمبی تفصیل سے استعارہ کی تشریح استعارہ کا مفہون باقی بزرگر نے امت کی جو تحریرات ہیں وہ پیش کی ہیں اچھا یہ سلیم میر صاحب نے روحانی خزانجد اکیس کا صفحہ نمبر تین سو ایک سرچ تحریر پڑی حضرت مسیح اسلام کی حضور نے وہاں پر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو میں تحریر لکھ رہا ہوں مرمی حالت والی یہ کو میں آج سے نہیں لکھ رہا بلکہ یہ برہائین احمدی جیسا چہارم میں بھی یہ تحریر لکھی ہے اب برہائین احمد جیسا چہارم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مولوی ابو سہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رویو موجود ہے کہ اس نے اس کتاب میں موجود ایک ایک تحریر پر رقم ایک ایک تحریر پر اس نے مہ ثبت کیا کہ یہ بات کرست ہے اور اسی کتاب میں میں اس کا صفحہ نمبر رکھ سب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو روحانی خزانجد نمبر ایک صفحہ پانچ سو نموے اگر نکال دیں تو وہ عوام الناس کے لئے فائدہ مند رہے گی اس میں حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں روحانی خزانجد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر اس کا پانچ سو نموے ہے اس کا حاشدہ راشی ہے حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پانچ سو اکانے پر اس کا جو بکی حاشی ہے اس میں فرما رہے ہیں یعنی اس کا ترجمہ بھی حضور لکھ رہے ہیں کہ اے آدم اے مریم اے احمد تو اور جو شخص تیرے تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ میں نے اپنے طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے اس آیت میں بھی روحانی آدم کا وجہ تصمیعہ بیان کیا گیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بلا توسط اسباب ہے ایسا ہی روحانی آدم میں بلا توسط اسباب ظاہریہ یہ نفق روح ہے اور یہ نفق روح حقیقی طور پر انبیاء علیہ السلام سے خاص ہے اور پھر بطور طبیعت اور وراست کے بعض افراد خاصہ امت محمدیہ کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے اس میں حضور یہ بات بیان فرمایتے ہیں کہ یہ جو خاصیت ہے یہ جو خاص ہے یہ وراستی طور پر نبی کریس علیہ السلام کی امت کو یہ خاص ہے نعمت گتر پر عطا کیا جا رہے ہیں اور ان کلمات میں بھی جس قدر پیسکوئیاں ہیں وہ ظاہر ہیں اب یہاں پہ حضور نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرما دی ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو دیو بندی یہ جو وہابیوں نے اس کتاب پر تصدیق تصدیق کی ہے کہ یہ کتاب درست ہے اور اس کتاب میں حضور نے مریمی حالت کی ہی بات بیان کی ہے لیکن اس وقت چونکہ حضور نے نبی اللہ کا دعوہ نہیں کیا تھا اس وقت چونکہ حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اقرار نہیں کیا تھا اس وقت یہ تحریر درست تھی لیکن جب ان کی اقیتے کے خلاف بات کی تو یہ روایت بھی قابل اعتراض ہوگی جو کہ انہوں نے کشتی نوع پر اعتراض کر دی ہے جزاک اللہ جی جزاکم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جزا ہمارے دوستوں نے اس کا جواب سن لیا بہت بہت شکریہ